پوٹینشل انرجی پوٹینشل انرجی کا جو تعلق ہے وہ کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے آنے والے جتنے ٹاپکس ہیں جس میں ہم گریوٹیشن الاسٹک وغیرہ کا کیس دیکھیں گے وہاں پہ ورک انرجی پرنسپل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا یہاں پہ جس ہم اس کا انٹرو دیکھیں گے کہ کیسے یہ چیز ہم نے تو ورک انرجی پرنسپل کانیٹی کے لئے حاصل پڑا تھا تو اسے پوٹینشل کے لئے حاصل بھی اب ریلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس مدے کو یہاں پہ س ہم جائیں گے تو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس مین ہیڈنگ ہے پوٹینشل انرجی تو پوٹینشل انرجی کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹ کسی سسٹرم میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ اپنے اندر انرجی سٹور کر لیں اگر ممکنات ہیں تو ایسی انرجی جسے بعد میں ان سے واپس بھی لیا جا سکے تو وہ جو انرجی کی سٹور انرجی کی ٹائپ ہے وہ کیا کہلاتی ہے پوٹینشل انرجی تو مدہ سمجھا ہے کیا کہ دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹ نے انٹریکشن کی ان کی اس انٹریکشن کی وجہ سے ممکنات طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر انرجی سٹور ہوگی ہو یا سسٹرم میں انرجی سٹور ہوگی ہو تو اب آپ اس سسٹرم سے وہ انرجی واپس بھی لے سکیں تو ایسی انرجی کو کیا نام دینے والے ہیں پوٹینشل انرجی اور جب یہ ہم واپس لیں گے تو ضائع سی بات ہے وہ کسی دوسری فارم میں جائے گی وہ کانیڈک میں جا سکتی ہے وہ تھرمل میں جا سکتی ہے لائٹ میں ج سکتی ہے سمجھا گی بات یعنی انرجی واپس لے کے ہم اسے کسی دوسری فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جو سب سے اہم کچھ بہت امپورٹن پوائنٹس ہیں کہ آپ کے پاس جو پوٹینشل انرجی ہے نا یہ سسٹرم کی حالت سسٹرم کی کنفیگریشن سے اسوسیٹ ہوتی ہے جبکہ جو کانیٹک انرجی ہے وہ موشن کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے پھر جو پوٹینشل انرجی ہے آپ اسے صرف کنزرویٹی فورسز کے لیے ڈسکس کر سکتے ہیں اس میں نان کنزرویٹیو کا کوئی کنسیپٹ نہیں آئے گا پھر جو پوٹینشل انرجی ہے وہ جیسے میں نے کہا سسٹرم کی کنفیگریشن ہے تو وہ سسٹرم کی کریکٹریسٹکس پہ بیس کرتی ہے اس سسٹرم کے اندر جو انڈویڈیویل اوبجیکٹس ہیں ان کی کریکٹریسٹکس پہ ڈپینڈنک آ رہی ہوتی تو یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے جو ہم دیکھیں گے یعنی اس کا لیہ سسٹرم امپورٹنٹ ہے کنزرویٹی فورسز امپورٹنٹ ہے ہم یہاں پہ اس سسٹرم کی کنفیگریشن کو سٹیڈی کرنے والے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے بار پوٹینشل انرجی میں بیسک کے طور پر آئے گا اگر آپ دیکھیں اس میں گریوٹی کی فورس جیسے ہے سپرنگ کے اندر انرجی سٹور ہو جاتی ہے اسی طرح کپیسٹر انرجی سٹور کر لیتا ہے تو یہ ساری وہ ٹائپس ہم دیکھیں گے ان کے اندر وہ انرجی آئیں گی جو پوٹینشل انرجی کی ٹائپس ہوتی ہیں اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائپس اور پوٹینشل انرجی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پوٹینشل انرجی کی دھیر ساری ٹائپس ہیں تو ان میں سے چند ایک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی اب نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو گریوٹی کی فیلڈ کے اندر انرجی سٹور ہوگی یعنی ارث کی سرفیس کے ساتھ آپ کسی چیز کو ہائٹ پہ لے کے جاتے ہو تو وہ فیلڈ کے اندر ہے تو اس کے اندر جو انرجی سٹور ہوتی ہے that is called gravitational potential energy سمجھاگی بات اور ٹول اس کا کیا ہے use equal to m g h m for mass g for gravitational acceleration h for height اب آپ کے پاس ایک چیز اور پڑی ہے کہ جی پوٹینشل انرجی یا کوئی بھی انرجی جب آپ نے ناپنی ہوتی ہے میر کرنی ہوتی ہے تو آپ کو ایک ریفرنس پوائنٹ چاہیے وہ ریفرنس پوائنٹ جہاں پہ potential energy zero ہو یا کوئی بھی انرجی zero ہو یعنی آپ zero سے reading لینا start کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اب یہاں پہ جو gravitational potential energy کا جو ریفرنس ہے یعنی جہاں پہ اس کی value zero ہے وہ دو مقامات ہیں ایک کون کون سے ایک ہے ارث کی سرفیس ہم مانتے ہیں کوئی چیز زمین کی سرفیس پہ پڑی ہو ہم کہتے ہیں اس کے بعد zero potential energy ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز زمین کی سرفیس سے اوپر جانا شروع ہو جائے گی اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی تو میں کہوں گا اس کی potential energy بڑھ رہی ہے آپ کو چھوٹی کلاسز میں یہی concept دیا جاتا ہے مگر اگر آپ infinity پہ چلے جاتے ہو infinity پہ جانے کا مطلب جی zero کر دیا تب بھی تو potential energy آپ کی zero ہو گئی نا تو اس کا نا جیسے ہی وہ infinite point سے آپ field کے اندر آنا شروع ہو جو گے جی کی value exist کرنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب آپ کے پاس potential energy دو مقامات سے میئر کی جا سکتی ہے دونوں صورت میں جواب آپ کا same آنے والا ہے آپ کی چوہیس ہے کہ آپ کونسا reference point لیتے ہو ایک reference point کونسا ہے surface of earth ایک reference point کونسا ہے at infinite point where the gravitational field becomes zero تو یہ جناب اب آپ نے اس میں سمجھنا تھا تو جناب اب آپ کے بعد جو اگلی potential energy ہے وہ electric potential energy elastic potential energy elastic potential energy جیسے آپ سپرنگ کو compress کرتے ہو یا اسے stretch کرتے ہو تو اس کے اندر energy store ہوتی ہے تو وہ energy کیا کہلاتی ہے elastic potential energy tool اس کا کیا ہے one by two half kx کے k یہاں پہ سپرنگ constant ہے x یہاں پہ extension ہے یعنی کتنا زیادہ آپ stretch کرو گے اتنی زیادہ energy store ہوگی یا جتنا زیادہ compress کرو گے اتنی زیادہ energy store ہوگی پھر اگلی جو energy ہے وہ ہے electric potential energy electric potential energy کیا ہے جب کوئی charge کسی potential difference میں سے گزرتا ہے تو یہاں وہ energy gain کرتا ہے یا وہ loss کرتا ہے تو وہ جو اگر ہم کہیں کہ وہ low potential سے high potential پہ جا رہا ہے تو وہ energy gain کرے گا تو وہ جو energy gain کر رہا ہے that is called electric potential energy ٹھیک ہے جیسے battery charges کو energy دیتی ہے تو وہ کونسی energy ہوتی ہے electric potential energy ہوتی ہے tool اس کا کیا ہے u is equal to vqv یہاں پہ potential difference کو ظاہر کرے گا q یہاں پہ charge کو ظاہر کرے گا next جو چیز ہے وہ chemical potential energy اب جیسے bond بنتے ہیں اب ایک attractive force ہوتی ہے جو atom کو پکڑ کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو atom اور جو molecules کو آپ نے ایک جگہ fix کر دیا کہ بھئی آپ ادھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے ایک تھوڑے سی vibration زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ جو force ان کو مجبور کر رہی ہے وہ ان کو constraint لگا رہی ہے ایک طرح سے تو ایک طرح سے دبا کے رکھ رہی ہے تو ان atoms اور molecules میں جو energy ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے chemical potential energy ٹھیک ہوگی بات تو آپ کے پاس کچھ bond زیادہ strong ہوتے ہیں کچھ bond weak ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے ان کی energy بھی ہم مانیں گے جو bond strong ہوں گے ان میں strong chemical energy ہوگی جو weak ہوں گے ان میں weak chemical energy ہوگی اب جناب nuclear کی energy کی بات کریں اب آپ کے پاس nucleus nucleus ٹوٹتا ہے تو کتی energy خارج ہوتی ہے تو اس کا مطلب جو nucleus کے اندر nucleion ہے انہوں نے energy store کر کے رکھی ہوئی ہے جب آپ fission پڑتے ہیں فوین پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جناب آپ کے پاس جب ایک fission میں nucleus ٹوٹتا ہے تو ایک huge amount of energy آپ کو ملتی ہے تو اس کا نب وہ energy nucleus کے اندر سے ہی آ رہی ہے نا تو اس کا نب نیوکلیس نے energy store کر کے رکھی ہوئی تھی تو debt energies guard nuclear potential energy اب جناب جو ہم نے concept دیکھنا ہے وہ ہے work اور potential energy کا ہم نے جو work energy principle پڑھا وہ kinetic energy کے لئے حاصل پڑھا تھا کہ بھئی جب بھی آپ work کرتے ہو تو اگر kinetic energy میں change آیا تو اس کا نب نب work ہوگا یا work کرنے سے kinetic energy میں change آتا ہے وائس ورسا جیسے دونوں سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب میں جو پتہ ہے kinetic energy motion کے ساتھ deal کرتی ہے جبکہ potential energy configuration of the system کو deal کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر system میں ایک یا ایک سے زیادہ particle ہوں اور اس system پہ باہر سے کوئی force باہر سے کوئی force عمل کرتی ہے تو ہم کہیں گے system پہ energy transfer ہوئی ہے کیونکہ work ہو گیا نا تو اب آپ کے پاس اگر کانیٹک انرجی میں چینج نہیں لاتی تو وہ سسٹم کی پوٹینشل انرجی کی صورت میں سٹور ہو جائیں گی ٹھیک ہوگی بات تو اس کا مطلب کہ ہم اب ایک ایسا سسٹم پڑھنے والے ہیں کہ میرا جو ورک ہوگا وہ سسٹم کی کانیٹک انرجی میں بدلاو نہیں لارا بلکہ کس میں لارا ہے پوٹینشل انرجی میں یا ان فیوچر میں ایسے کیس بھی پڑھوں گا کہ ورک کرنے سے کانیٹک انرجی چینج ہوگی وہ کانیٹک انرجی شفٹ ہوگی کنورٹ ہوگی پوٹینشل انرجی کے اندر تو اس سکینج میں بھی ہم بات کریں گے تو انرجی ٹرانسور جو ہوتی ہے وہ پوٹینشل انرجی میں سٹور ہو جاتی ہے انرجی اسوسییٹ کرتی ہے جو ڈیفرنٹ پوزیشن ہے سسٹم کے اندر جو مختلف پارٹیکلز ہوں گے ان کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ تو اب آپ کے پاس اگر ہم کہیں کہ جو کنفیگریشن آف دا سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹیکلز میں اب ایک دوسرے کے لحاظ سے اگر ویری کرتا ہے تو ہم کہیں گے انرجی ویری کر رہی ہے تو یہ کنسپٹ آئے گا ہمارے پاس تو جناب آج کے ٹاپک میں ہم نے جس پوٹینشل انرجی کی دیفینیشن سمجھی پوٹینشل انرجی کی ٹائپس پڑی ہر ٹائپ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کی ہے آنے والے دنوں میں ہم ڈیٹیل میں گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی الاسٹک پوٹینشن انرجی کو بھی پڑھنے والے ہیں تو جناب یہ آج کا ٹاپک تھا اگر اس میں کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو تو نہیں چیکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے بکیان شاہرہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ